بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم عطیق الرحمن بن حکیم محمد یونس مسلم دعا خانہ کالی روڑ پتوکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے جی میرے تمام دوست و حباب کیسے ہیں میں اللہ تعالی سے امید کرتا ہوں کہ سب خیر و عفیت سے ہوں گے میں حکیم عطیق الرحمن بن حکیم محمد یونس مسلم دعا خانہ کالی روڑ پتوکی کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں وہ میرے بھائی جو میرے چینل پہ نئے آئے ہیں ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ ہماری مفید اور اچھی اور معلوماتی ویڈیو سے مستفیض ہوتے رہیں یہ دیکھیں جی یہ جو ویڈیو میں بنا رہا ہوں یہ حکمہ حضرات کے لیے ہے یہ دیکھیں یہ فالج کے لیے میں ایک نسخہ بناتا ہوں الحمدللہ اللہ کی مربانی سے بہت ہی اچھا اس کا ریزلٹ ہے ایک یہ میں آئل تیار کرتا ہوں اس کے علاوہ کچھ میڈیسن ہیں ان کے بارے میں میں نے پہلے آپ لوگ کو بتایا ہوا ہے اس میں یہ سرسوں کا آئل ہے اور سرسوں کے آئل میں جو آپ کو چیز نظر آ رہی ہے وہ چھتر تھور ہے چھتر تھور کو لے کے اس کو اچھی طرح دو کے اس کی مٹی وغیرہ اتارنے کے بعد اس کو جانا وہ چھوٹے چھوٹے ٹگروں میں کٹا ہوا ہے اس کے بعد یہ دونوں چیزیں آپ نے برابر وزن میں لینی ہے یہ جو آپ کے سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے چھلے پہ اس میں ون کیجی چھتر تھور ہے اور ون کیجی ہی اس میں سرسوں کا آئل ہے آئل اس میں صرف اور صرف سرسوں کا لینا ہے ابھی یہ میں نے ایک دو منٹ پہلے رکھا ہے یہ دیکھیں آپ اس کی آواز آ رہی ہے اور ہلکے ہلکے سے جو آپ کو بلبلے بھی محسوس ہوتے ہوں گے اس کی جو بننے کی نشانی یہ ہے کہ ابھی یہ برطن جو ہے نا میرا یہ تقریباً اس میں پانچ چھے کلو چیز آسانی سے ہو جاتی ہے ویسے اگر کریں تو ٹھیک ہے لیکن اس میں پانچ کلو کی برطن میں صرف اور صرف ایک کلو ہی تیار ہوگا آئل وہ اس وجہ سے ایک کلو تیار ہوگا کہ یہ اچھلتا بہت زیادہ ہے اس میں نا جس طرح آپ لوگوں نے جو حضرات گاؤں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب گھڑ بناتے ہیں ٹھیک وہ جو پروسیس ہوتا ہے اس میں جو کڑائے میں ڈالا ہوتا ہے وہ کافی جو نا جب آگ تیز ہوتی ہے تو اچھل اچھل کو اپر کو آ جاتا ہے اسی طرح یہ پانچ کلو کے برطن میں ایک کلو یہ ڈالنا ہے اور ایک کلو ہی ساتھ چھتر تھوڑ ڈالنا ہے تو پھر کابو آئے گا ادروائز یہ باہر کو گر جاتا ہوتا ہے باہر کو ابلتا ہے اس طرح ہے کہ اس کو کابو کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے آج آگ جو ہے وہ آپ جتنی بھی نیچے سے سلو کر لیں اس کا نئی فیدہ ہوگا آگ بلکل سلو رکھنی ہے وہ پروسس میں بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گا جی میں نئی آنے والے دوستوں سے دوبارہ پھر ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل مسلم دعا خانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے اور آپ میری اچھی معلوماتی اور مفید ویڈیو سے مستفیض ہوتے رہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے دکھایا آپ نے دیکھا جب یہ پروسس میں نے شروع کیا تھا آپ کے اس کے بارے میں بتایا اور مزید جو اینا میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ دیکھیں اب جو اینا یہ پروسس اس کا شروع ہوا ہوا ہے یہ کیسے یہ بخراس سے اٹھ رہے ہیں اس کے بعد اس کی آواز سنیں بلکل ایسے جیسے جو ہانڈی اُبل رہی ہوتی ہے یا کوئی چیز اُبل رہی ہوتی ہے جیسے اس کی آواز ہوتی ہے اور ہلکے ہلکے جو اینا یہ بلبلے بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں ابھی انہوں نے کافی اوپر تک آنا ہے ٹھیک ہے پانچ کلو میں یعنی بات کرنے کا اور آپ کو بتانے کا یہ ساری چیز بات یہ ہے کہ آپ جو اینا یہ پانچ کلو کے برطن میں ایک کلو ہی بنا سکتے ہیں اس کے زیادہ نہیں بنا سکتے ہیں میکسیموم ڈیٹھ کلو بن جائے گا اس سے زیادہ نہیں بنے گا ٹھیک ہے یہ پچھلے دنوں میں میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا فالج کے علاوہ جو نا میں نے جو تجربہ کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ آئل جو نا لکوے اور راشا ٹھیک ہے لکوہ اور راشا کے لیے بھی یہ بہت زبردست چیز ہے اور الحمدللہ یہ جو تجربہ میں نے کیا ہے ایک یعنی دو تین پیشنٹ پر کر چکا ہوں اور اس کا رزلٹ مجھے بہت اچھا ملا ہے آخر میں آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ میرے چینل مسلم دعا خانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں اور آپ سے ان دعاوں کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو اپنا اور میرے اس چینل کا آپ خیال رکھئے اللہ حافظ آخر میں میں پھر آپ سب دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے چینل مسلم دعا خانہ پتوکی کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اللہ حافظ